میں عدباً گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے کہ وہ آ کر اپنا مخالہ پیش کرے آپ کے مخالے کا عنوان ہے شیریات داخ کا تنقیدی تنسیہ عنوان اتفاقان مخالے کا عنوان نہیں ہو سکتا یہ یہ تو کتاب کا عنوان جو مجھے سپورٹ کیا گیا ہے تو میں نے اس میں اضافہ کیا ہے مخالے کا یہی عنوان رہنے دیجئے کہ صرف چاند گوشے تھوڑے چند منٹ کی گفتگو رہے گی حوالوں سے اور اختباسات سے اور اشار سے ان کی تشریح اور توضیح ہوگی اس پانچ پینل کا میں کل سے متعلق کر رہا تھا میرے عنوان میں تقریباً آٹھ جو مضامین اور جو مخالوں کے عنوان ہیں وہ جوزی عنوان ہیں تنقید خود پچیس سے زیادہ اقسام کی ہوتی ہے آئیے بات کرتے ہیں اور شاید کچھ نقاط کو پیش کرنے کی آپ لوگ اہلِ علم ہیں تو باتچیت اشاروں میں ہوگی ایک تعرف میں شیر داخ کا جو اسٹائل یا اسلوب ہے جو بیان اور خیال سے بنتا ہے اس کے لیے بیان کے لیے ایک شیر اپنے تعرف میں کیونکہ شاعر سب سے اہم ناقب اور سب سے پہلا نقاط شیر کا خوش شاعر ہوتا ہے پسند آئے ہم کو بھی اشعار داخ زبان پاک و شستہ بیان صاف صاف سہلِ ممتنہ میں اے داخ مخلد ہیں اسی طرز کے ہم بھی ہر شیر میں ہو بلبلِ شیراس کا انداز اور آج ہم دکن میں بیٹھے ہوئے حضرتِ داخ پر گفتگو کر رہے ہیں ایک سو دس سال بعد جبکہ وہ اسی دکن کے ہوگے رہے گئے ہن سے تابہ دکن داغِ شہرت تیری اب تو کچھ اور تیرا بختِ رسا کہتا ہے تو آپ نے دیکھا پہلے یہ آپ کے سامنے بتا دوں کہ دبستانِ داغ ہم تذیاتی طور پر اور تعرفی طور پر کہتے ہیں دبستان تو اردو میں ابھی تک چار ہوئے اور اس میں سے بھی تین کامل اور ایک ایک اندازِ میر ہے دبستانِ میر ہے ایک غالبیات ہے دبستانِ غالب ہے ایک دبستانِ انیس ہے اور علامہ اقبال سے منصوب دبستان وہ ہے جہاں پر ایک استاد ہے اور اس کے بعد سے اس کو فالو کرنے والے اور اس پر اسی رنگ میں اسی ڈھنگ میں اسی خیال و بیان کی روشنی میں یعنی مشتہد کی تقلید کرتے ہوئے اس کے مقلدین میں جو شامل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو اردو عدب میں ویسے تو آپ فیضیات کہلیں فراخیات کہلیں انشائیات کہلیں یاد لگاتے چلے جائیں لیکن وہ منصوب حاصل نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ یہ لوگ اپنی آپ گرامر لاتے ہیں یہ لوگ خیال کو اور بیان کو جس طریقے سے نوکو پلک سجاتے ہیں اس سے ہم اپنی قوائق اور اپنے مسائل کو اور اپنے رموز اور علوم شائری کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرتے ہیں یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس منزل پر مرزا داغ نہیں ہوتے ہوئے بھی ایک مشہور شاعر کمال یہ ہے کہ داغ کے کلام میں بناوٹ اور تسنم کم ہے جس عمل کو داغ نے عملی طور پر اپنی تخلیخات میں پیش کیا ہے بعد میں انہی مسائل کو حالی مرہوم نے مقدمے میں مہاراجہ کشن پرشاد کے خانہ باغ میں محفل مشہرہ تھی داغ یہ بھی ثبوت میں بتائیے کہ داغ کیوں سچ ہیں اور امیر مینائی کیوں جھوٹ ہیں اگر ذرا سا کنکر بھی لگ جائے تو چوٹ اس کی باخی رہے گی یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ داغ سچ کہتا ہے صداقت ہے امیر جھوٹ کہتا ہے مبالغہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جب حالی نے مقدمہ لکھا تو ملٹن کے تین چیزیں جو پیش کی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ داغ کی شاعری معنی شائل شاہ کے سر پر تاج ہے تو آپ کے سر میں آپ کے فورا ذہن میں ایک بادشاہ کی صورت آئے گی اور اس پر ایک تاج آئے گا اس کو کہتے ہیں معنی صورتیا دوسرے جو معنی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں معنی فکریہ اگر میں کہوں میں مصرہ پڑھ دوں یہ سب تمہارا کرم ہے آغا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تو آپ کے ذہن میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے جذبات متشیر ہوئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا وقت سب سے خیمتی چیز ہے اس میں ہم کو ایک دوسرے سے شیر کرنا چاہیے اصل میں ہوا یہ ہے کہ تصنع اور بناوٹ اس وجہ سے نہیں ہے داکھ کے پاس اس چیز کا حالیہ مرہوم نے مخدمے میں بھی کہا ہے تو داکھ یہ کہتے ہیں کہ میرے یہ عشقیہ شیر میں جو جان ہے جو جذبات نگاری ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خود ذاتی تجربات کیے ہیں یعنی عشق میرے دل کے علاؤں میں پک کر یہ تو وہی ہے ہائی کمبخ تُو نے پی ہی نہیں یہ چیز جب تک کہ حاصل نہ ہو تو داکھ کے شیری تجزیہ کے میں ان کے شیری متعلی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے یہ تین ادوار یعنی قلع کی شائری رامپور کی شائری اور دوستو گلزار داکھ میں ہے جو جذبات کی چاشنی خلے سے لے کر قبر تک شیر غرمتبوا بھی ہو جاتے ہیں جو آتی نہیں کہ شرر و برخ نہیں شولو کے افتدائی اشار میں شامل ہے چنانچہ غدر سے پہلے کی جو شائری ہے یا قلع کی شائری جس کو سن کر کبھی کوئی تغیر نہیں ہے یہاں پر